ہائے گئیز ویلکم بیک تو میر چنل دوستو آج سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن دھائی بجے دوپیر کے ایسا کیا ہوا کہ سارے کے سارے اڈانی سٹاک گرتے ہی چلے گئے جی ہاں ایک سٹاک کے بارے میں بات نہیں کروں میں سارے کے سارے اڈانی پیک کے سٹاک گرتے ہی چلے گئے اور یہ دیکھیں اڈانی ٹوٹل گیس کے بارے میں اگر میں بات کروں یہ اتنا بڑا فال آپ کو دکھ رہا ہے دھائی بجے کے آس پاس تو یہ ساری چیزیں جانیں گے اس ویڈیو میں کیا معاملہ ہے یہ جانیں گے اور آپ کو کن گلدیوں سے بچنا چاہیے یہ ساری باتیں کریں گے اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر دوستو آپ نئے ہیں ہماری چینل پر تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ ہمارا دوسرا چینل ہے شورٹس والا جس پہ روز پری مارکٹ رپورٹ بھی ڈالی جاتی ہے شورٹ ویڈیوز بھی ڈالے جاتے ہیں اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیوز چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جس میں میں نے انفوسیس کا بائی بیک تو پورا ڈیٹیل میں بتایا ہے آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوستو ایکچل میں ہوا کیا آپ لوگ کو پتائیے آج کل اڈانی جی جو ہیں سیمنٹ کے پیچھے پڑ گئے ہیں ساری ساری سیمنٹ کی کمپنیز کو کو کھریدنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں پہلے اے سی سی کو کھریدا پھر امبوجہ کو کھریدا اور ابھی ایک نیوز آئی تھی چار دن پہلے جس میں انہوں نے کہا تھا جے پی پاور سیمنٹ کو بھی وہ کھریدنے والے ہیں اور یہ نیوز کسی ایک چینل نے نہیں دیا یہ دیکھیں منٹ نے ڈالی تھی ٹائمز ناو نے ڈالی تھی سب نے یہ نیوز ڈالی ہے اب یہ ڈالی تھی یا ڈلوائی گئی تھی یہ تو نہیں پتا لیکن یہ نیوز مارکٹ میں فہلی ہوئی تھی اور کوئی ایک دن پہلے کی ایک گھنٹے پہلے کی نیوز نہیں ہے چار دن پہلے کی نیوز تھی لیکن آج کیا ہوا دوستو آج اڈانی جی نے کہا کہ یہ نیوز فیک ہے جی ہاں چار دن بعد اڈانی جی نے یہ فائل کر کے بتایا ایکسچینج کو کہ یہ جو نیوز چل رہی ہے بلوم بگ میں اور باقی جگہوں پہ کہ ہم جی پی اسوسیٹس کو ایکوائر کرنے والے ہیں سیمنٹ بزنس کو یہ نیوز فیک ہے اب یہ جو نیوز آئی ہے یہ بھی گوگل پہ ہی ملی ہے کسی نیوز پیپر نے ڈالی ہوگی کہ اسی نیوز چینل نے ڈالی ہوگی تو اس کو ویریفائی کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا افیشل ریسورس پہ جا کر کے دیکھا بی ای سی کی سائٹ پہ جا کر کے دیکھا جہاں پہ کمپنی افیشل آناؤنسمنٹ کرتی ہے تو یہس وہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ آیا ہے اڈانی انٹ کی طرف سے جس میں لکھا ہے clarification on recent news item appeared on the website economic times dated 11th October اور جس کا title تھا یہ اور یہ کب آیا ہے یہ دھیان دینے والی بات ہے دوستو یہ آیا ہے ڈھائی بجے دو بج کے تیس منٹ پہ یہ news آئی ہے اب پہلے تو یہ clarification چار دن بعد کیوں دیا جا رہا ہے آپ لوگ کو تو پتا ہی ہوگا بھائی کمپنی والوں کو پتا ہی ہوگا ایسی کوئی news چل رہی ہے چار دنوں سے تو اس کا clarification آج دیا گیا ہے چار دن بعد اس پہ بھی ایک question mark اٹھتا ہے دوسرا اس clarification کے بعد آپ کو دیکھیں stocks میں کتنی بہنکر گراؤٹ دیکھنے کو ملی یہ دیکھیں نیچے timeline دیکھیں آپ 13-14 یہ 13-14 کیا یہ time ہے 13 کا مطلب ہے 1 p.m 14 کا مطلب ہے 2 p.m یہ تو تھا 2 p.m ڈھائی بجے سے بہنکر گراؤٹ چال ہو ہو گئی سارے کے سارے اڈانی stocks میں یہ ہے اڈانی trans ابھی میں آپ کو اور دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں اڈانی gas میں تو بہت بوری گراؤٹ ہوئی اڈانی gas میں ڈھائی بجے سے اتنی بڑی گراؤٹ چال ہو ہو گئی یہ دیکھیں اڈانی ent میں دیکھیں اڈانی ent میں ڈھائی بجے سے گراؤٹ چال ہو ہو گئی اور گرتا ہی چلا گیا stock اور even اڈانی wilmer جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بزنس سے کیونکہ بھائی یہ تو FMCG کمپنی ہے لیکن پھر بھی کیونکہ بھائی اڈانی صاحب کی جو ساری کمپنیز ہیں پورے کے پورے گروپ کے نام سے چلتی ہیں تو چاہے اڈانی ent کا ہی اس میں انٹریسٹ ہو اڈانی wilmer میں بھی آپ کو گراؤٹ دیکھنے کو ملی انفیکٹ اس میں تو آپ کو سب سے زیادہ volatility دیکھنے کو ملی یہ دیکھیں اس کینڈل کی وک دیکھیں کتنا نیچے تک گئی تھی پھر ایک دم سے recovery آگئی اور last میں three green candles بھی بنی ہیں تو اس طریقے کا ماحول رہتا ہے اڈانی stocks میں اسی لئے دوستو اڈانی stocks میں invest کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اس میں آپ کا دل بلکل پتھر کا ہونا چاہیے اور آپ کو ٹس سے مس نہیں ہونا ہوتا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ اڈانی stocks میں invest کر دوں تو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ اڈانی stocks نے اتنے سارے returns دے دی اتنے سارے returns نہیں دے دی لیکن دوستو ایسی news بار بار کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہیں کچھ news سچکی ہوتی ہیں کچھ news ڈالوائی جاتی ہیں کچھ operator activities ہوتی ہیں اور کچھ actual news ہوتی ہیں اب یہ جو سیناریو ہے یہ classical سیناریو ہے جس میں operator activity ہوئی ہے اسی طریقے سے operator کیا ہے fake news ڈالتا ہے market میں اب وہ operator کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا بات اسی طریقے سے fake news ڈالی جاتی ہے market میں اس کی وجہ سے stock کو بڑھا دیا جاتا ہے یا گرا دیا جاتا ہے جس طریقے سے operator اپنی position بنانا چاہتا ہے ویسے کیونکہ FNO میں اگر آپ کام کر رہے ہو تو FNO آپ short بھی کر سکتے ہو in fact آپ equity میں بھی پہلے stocks بیج سکتے ہو بات میں خرید سکتے ہو short selling بھی کر سکتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ news stock کو بڑھانے کے لیے یا گرانے کے لیے ہی کی جاتی ہے news کسی بھی purpose ڈالی جا سکتی ہے چاہے بڑھانے کے لیے چاہے گھٹانے کے لیے یہ تو depend کرتا ہے کہ operator کیا activity کرنے والا ہے کس طریقے کی position لینے والا ہے دوستو اسی reason کی وجہ سے میرا تو comfort level ہے نہیں اڈالی پیک میں اسی لیے میں بہت زیادہ interested نہیں رہتا ہوں کیونکہ ایسی news روز روز آتی رہتی ہیں آپ لوگ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے وہ news بھی آئی تھی جس میں ان کے جو FIA investors ہیں سنگاپور کے ان کے accounts کو freeze کر دیا گیا تھا پھر اس کے دو تین بعد اس کو بھی واپس لے لیا گیا تھا ایسی روز ہر مہینے ہر دو مہینے آپ کو اس طریقے کی کچھ نہ کچھ news دیکھنے کو ملتی ہی رہتی ہے سو اڈالی پیک میں انہی لوگوں کو invest کرنا ہے جن لوگوں کا high risk appetite ہے اور high returns کی expectations ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بنا risk کے آپ اڈالی جیسے returns پا لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا اس کا میں example آپ کو بار بار ہوا ہے membership کا link دیا گیا ہے اور shorts والے channel کا link دیا گیا ہے thanks watching guys i'll see you next time